بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس میں ویلکم کرتی ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل رسنگ وینیا پر آج میں آپ کے ساتھ کھلے گھیر کی شلوار جو کندے اور پائنچے والی ہوتی ہے اور جس کے اوپر بیلٹ بھی اٹیچ نہیں ہوتا اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ شیئر کرنے جا رہی ہوں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کھڑی شلوار نہیں پہننا چاہتے اور بعض بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو بیلٹ بھی شلوار نہیں ویر کرنا چاہتی تو ان کے حوالے سے میں اس میتھڈ کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ شلوار میں اپنی امی کیلئے سٹیچ کر رہی ہوں اور میں آپ کو جتنی بھی بیلٹ والی شلواریں بتا چکی ہوں اس کے لیے میرے لیے تو یہی گھیر ہوتا ہے جو کہ میں نے آپ کو یہاں پہ دکھا دیا ہے ڈوال فولڈنگ میں کپڑا ہے 18 انچ یعنی ٹوٹل 36 انچ اس کا عرص ہے اچھا ایک بات میں واضح کر دوں جو شلوار اب میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس میں ڈھائی میٹر کپڑا لگ رہا ہے جو میں شلوار بیلٹ والی خود اپنے لیے بناتی ہوں اس میں ڈھائی گز جاتا ہے تو یہ چیز کا دھیان رکھیں گے اور ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر ڈریس کے ساتھ جن لیڈیز کے باڈی ہیوی ہوتے ہیں تو وہ علیدہ سے کپڑا لے کے شلواریں سٹیچ کریں گے وہ کس طریقے سے اسی کپڑے کو یوٹیلائز کر کے کپڑے کا گھیر شلوار میں بڑھا سکتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے کپڑے کی کان نکال لینی ہے اور اس کو بنے ایزٹیز جو اس کا بر مڑاوہ ہوتا ہے اسی پہ ہی آئرن کر لیا ہے شلوار کی ایکچر لیندھ مجھے تیار کرنی ہے تھاڑی سکس انچیز اس میں ڈھائی انچ میں مارجن ایڈ کروں گی الاسٹیکہ جیسے کہ میں نوملی ایڈ کیا کرتی ہوں اور ہاف انچ لائی کا مارجن باٹم پہ ہوگا جو کہ پانچیا بنانے کے لئے جو ہاف انچ کا مارجن کپڑے کو لگا کے بیک کی طرف فولڈ کیا جاتا ہے وہ تو ٹوٹل لیندھ میں نے یہاں پہ کٹ کرنی ہے تھرٹی نائن انچز کی یہاں پہ تھوڑی سی ٹرومنالوجیز ہیں کچھ چیزوں کے نام آپ کو یاد رکھنے ہیں کپڑے کو ڈبل فولڈ کر کے رکھا ہے اور لمبائی کے رخ پہ میں نے تھرٹی نائن انچز پہ مارک کیا ہے ایک اس کونے پہ اور ایک فولڈیڈ ہیسے کے کونے پہ اور پھر ان دونوں مارکس کو آپ سے ملا کے سٹریٹ لائن درو کر دی ہے اب اس لائن کے اوپر میں نے کٹنگ کر لینی ہے اب یہ جو کپڑا میں نے سیپریٹ کیا ہے تھرٹی نائن انچز کا اس کو ہم بولتے ہیں پانچا یعنی اس سے رائٹ اور لیفٹ لے کے پانچا والا حصہ بنے گا اب یہاں پہ اگر میں یہ جو ڈبل فولڈیڈ تھا اس کو مزید ایک دفعہ اور ڈبل فولڈ کرتی ہوں تو جو پانچے کی چڑھائی مجھے چاہیے اس سے یہ کپڑا زیادہ ہے اب اس کے ساتھ جو دوسرا حصہ آسن والا کٹ ہوگا اسے ہم کہتے ہیں کندے تو ہمارے پانچے کے اندر کندے کی سلائی آنی ضروری ہے وہ جیسے میں فردہ سٹریچ کرتی جاؤں گی تو آپ کو اس سے اگاہ کرتی جاؤں گی تو فیلحال میں یوں کرتی ہوں کہ پانچے ایک آٹھ انچ ایک طرف سے یعنی اس کو جب ہم کھولتے ہیں تو سولہ انچ رائٹ لیک کے لیے سولہ انچ لیفٹ لیک کے لیے اسی میں سلائی کا مارجن ہم ڈال دیں گے تاکہ کندے اس کی شیپ میں جب ہم پانچے کو سٹیچ کریں تو اس کے اندر باس آنی آ جائے کپڑے کو جو میں نے انتالیس انچ لنبا کٹ کیا پورا کھول لیا ہے سنگل کر لیا ہے یہ آٹھ انچ یہاں تک آیا سولہ انچ یہاں تک گیا یعنی سولہ انچ ہمارا رائٹ لیک کا پانچہ ہو گیا اور اس کو جب ہم ڈبل فول کریں گے تو سولہ انچ لیفٹ لیک کا پانچہ بن جائے گا میں نے ہر چیز اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں اس لیے شیئر کر دی ہے تاکہ کسی کو کوئی بھی ڈیفکلٹی شلوار کے حوالے سے ہے وہ اس کو یہاں پہ سوٹ آؤٹ کر لیں اب دیکھیں سولہ انچ ہے اس کو میں دوبارہ سے آپ کو ڈبل کر کے دکھا رہی ہوں تاکہ کوئی کنفیوزن نہ رہے یہ ہمارے پانچے ہیں لیکن اس میں ابھی کندوں کا تھوڑا سا حصہ سٹچ ہوگا اب یہ جو ایکسٹر کپڑا بج رہا ہے اسے میں نے پھاڑ کے نکال دینا ہے کیوں؟ کیونکہ جب ہم پانچہ فولڈنگ کے لیے نیچے کی طرف کپڑا لگاتے ہیں تو یہ وہاں پہ استعمال ہو جائے گا اب یہاں پہ یہ دونوں پیسیز جو کہ 39 انچیز لونگ ہیں بار بار میں لمبائی اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ کنفیوزن نہ ہو تو اس کو ہم چڑائی کے اکھ پی ڈبل فولڈ کر کے اکٹ لگا لیں گے سیدھا سیدھا کپڑا ہے تو کھینچ کے آرام سے پھڑ جائے گا تو ہمارے پاس یہ دو لیکس کے ہو گئے پانچے تیار ایک رائٹ لیک کے لیے ایک لیفٹ لیک کے لیے اب اس کو ہم کر دیتے ہیں سیپریٹ اور اس کے سائٹ سے جو پٹی نکلی ہے اس کو بھی ابھی ہم نے کر دینا ہے سیپریٹ اس کے بعد کا جو یہ کپڑا بچا تھا اس سارے سے ہم نے کندے تیار کرنے تب ہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ زیادہ گھیر والی شلوار بنے گی اب اسے چڑائی کے روح پہ ویسے ہی ڈبل فولڈ کر کے رکھا ہوا ہے یہاں پہ اب آسن کا حساب دیکھے گا مجھے تیار آسن چاہیے پندرائنچ اوپر الاسٹک کا مارجن چاہے گا اچھا میں سولہ انچ اس لئے لے رہی ہوں کہ نیچے سلائی بھی چاہیے ڈھائی انچ اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں الاسٹک کا مارجن پھر بھی میں نے آدھا انچ زیادہ رکھ لیا ہے کہ وہ بعد میں ہم کٹ کر دیں گے تو آسن یہاں پہ نومل بیلٹ والے حساب سے زیادہ لی جاتی ہے کیونکہ وہاں بیلٹ کور کر رہا ہوتا ہے آسن کو یہاں پہ ہم بیلٹ تو ایڈ نہیں کر رہے تو یہاں پہ میں آسن کی لیندھ ایک طرف جاؤں گے اب یہ جو دو انچ میں اندر لے کے جا رہی ہوں بیسیکلی کندوں کی یہ وہ ہی چیز ہے جو پانچوں کے ساتھ سٹچوں کے پانچے کا حصہ بنے گی تو یہ دو انچ اندر کی طرف لگانا ضروری ہے چاہیں تو ڈھائی انچ اگر آپ نے اس سے چوڑا پانچے پیانا ہے تو آپ ڈھائی انچ بھی لگا سکتے ہیں اب جہاں پہ میں نے نیچے نائنٹین انچز نیچے مارک لگایا تھا اس کے اندر کی طرف میں نے دو انچ لگایا ہے اب یہاں پہ کندوں کی لمبائی مارک کروں گی میں نے پانچوں کی لمبائی کتی کٹ کی ہے تھرٹی نائن انچز کندے ہمیشہ ہاف انچ زیادہ کٹتے ہیں تو یہاں پہ تھرٹی نائن انہ ہاف انچز پہ میں نشان لگاؤں گی میں نے ہر چیز آپ کو کیمرے میں دکھانے کے حساب سے اس کو تھوڑا سا اس طرح کر کے دکھایا ہے ورنہ تو وہ بچھا کے میں نشان لگا لیتی ویسے جب میں اس کے نشانات کمپلیٹ کرلوں گی تو میں آپ کو فلور پہ بھی رکھے دکھا دوں گی تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے تو یہاں پہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ تھرٹی نائن انہ ہاف انچز پہ جو نشان لگاؤں وہ بھی آپ کو دکھا دوں اس طریقے سے امید ہے آپ کو سمجھ میں آگئے اب دیکھیں اس طرف تھوڑا سا کپڑا بڑھا چھوٹا ہے تو اب میں یہاں سے مارک نہیں لگاؤں گی وہی سے سٹارٹ کروں گی جہاں سے میں نے ایک طرف یعنی اوپن والے حصوں کی طرف پہلے میں نے آسن مارک کی ہے پھر میں نے کندوں کی لمبائی مارک کی ہے اب جہاں پہ میں نے آسن مارک کی ہے اس کے بلکل سامنے دوسری طرف یہاں پہ جو فولڈیڈ ہسا ہے کپڑے کا اس پہ تھرٹی نائن انہ ہاف انچز پہ میں مارک کروں گی میرے کندوں کی لمبائی کا آپ کو دکھانے کے لیے مجھے ایسے ایسے اٹھا کے رکھنا پڑ رہا ہے ورنہ تو آپ نے فلور پہ رکھ کے اسے کرنا ہے اچھا جی اب جب یہ ہم نے تھرٹی نائن انہ ہاف انچز پہ مارک کر لیا تو دو انچ اندر کی طرف جیسے ہم نے وہاں پہ مارک کیا تھا ویسے ہم یہاں پہ بھی مارک کر لیں گے پھر اس کے بعد انیس انچ میں مارک کروں گی اس چیز کا جو کہ آسن ہے اب ایک طرف آسن ہے تو دوسرے طرف کندے کی لمبائی اس طرف آسن ہے تو دوسرے طرف کندے کی لمبائی جائے گی یہ آلٹرنیٹ ہی کٹ ہوتا ہے اب یہ جو اوپر والا حصہ ہے اس کو ہم سٹریٹ کر دیتے ہیں تاکہ جب ہم اسے کٹیں تو یہ یہاں سے ہم ریموو کر سکیں یہ ہو گیا اب اس کو میں آپ کو دکھاؤں تو پہلے تو میں اس کو بیلنس کر لیتی ہوں اگر میں آپ کو دکھاؤں تو اس میں دو انچ اس طرف یہ جو کندوں والا حصہ ہے اور پائنچوں والا حصہ ہے اور دو انچ اس طرف جو کندوں والا حصہ ہے اور پائنچوں والا حصہ ہے اس کو یوں ترچھا کر کے ملانا ہے اور انچ سٹیپ کی مدد سے کوشش کر لیں نہیں تو سکیل کی مدد سے میں نے بارہا آپ کو بتایا کہ ترچھا نشان بھی جب لگاتے تو انچ سٹیپ کونے سے کونہ ملا کے لکھ لیا کریں بیچ میں ایک نشان لگا لیا کریں پھر بعد میں سکیل سے آپ کام کر سکتے ہیں نہیں تو پھر کسی بچے کی ہیلپ لے لیں اور پھر آپ لوگ اس طریقے سے اسے ملا کے چھوٹے چھوٹے ڈاٹڈ لائن بنا لیں جیسے کہ میں نے ہیلپ لی ہے امید ہے یہاں تک تو آپ کو یہ ہو گیا ہے اب میں آپ کو اسے فلور پر بجھا کے دکھاتی ہوں کہ یہ اس کی لک کیا ہے یہ دیکھئے یہ ہے یہ ہے ہمارے پاس ایک طرف کا حصہ یعنی یہ آسن اور ٹوٹل شلوار کی لمبائی یہ شلوار کی لمبائی اور یہ آسن کی لمبائی اور یہ جو ایکسٹرا تھا اس کو ہم نے سٹریٹ کر دیا ہے اب ادھیان رکھئے گا جو میری طرف کپڑا ہے وہ کنیوں والا ہے جو میرے سے اپوزٹ سائٹ پہ ہے دوسری طرف پڑھا وہ فولڈیڈ حصہ ہے اب میں نے یہ جو شیپ اس کے اندر بنی ہوئی ہے اسی شیپ کے پر کٹنگ کر لینی ہے اور جو اوپر ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو بھی نکال دینا ہے وہ تو ضائع چلا جائے گا اب یہاں سے یہ جو آسن جوڑی ہوئی اسے جوڑی رہنے دیں اس کو ہم سٹائل لگا دیں گے یہ والی آسن کا حصہ کھلا ہوئی ہے لیکن وہ والے کنڈے جو فولڈیڈ حصہ تھا اس کو میں نے کٹ کر کے تو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے کیونکہ ہمارے پاس کنڈوں کا وہ والا حصہ کھلا ہوئی ہونا چاہیے تب ہی تو ہم اس سے پائنچے اٹیچ کر پائیں گے یہ والا حصہ میں نے کٹ کے سیپریٹ کر دیا لیکن اس طرف والی جو آسن والا حصہ اس کو میں نے جوائنی رہنے دیا ہے کیونکہ میں جو نیفہ فولڈنگ کے بعد جو زاربین کا یہ الاسٹک ڈالنے کا ایک اوپننگ ہوتی ہے نا ہم اسے فرنٹ پہ بناتی ہوں تو وہ جو جو جوڑا والا حصہ نا اس کو سلائی کا مارجن دے دیتی ہوں لیکن بیک یہ اوپر میں مارجن نہیں بناتی تو یہاں پہ یہ دیکھئے یہ ہے کنڈے وہ ہیں پائنچے اور نیچے کی طرف آپ کو نظر آ رہے وہ کپڑا ہے پلٹ کے آنے والا جب ہم اس کے پائنچے بنائیں گے چلیں اب ہم اس کے سٹیچنگ سٹارٹ کرتے ہیں اب یہاں پہ یہ جو کندے دونوں سیپرٹ تھے ایک تو جڑائی وہی تھا نا جو سیپرٹ تھے اس میں دھائی انچ اوپر سے لمبائی میں چھوڑ دیا کیونکہ یہ اوپر نیفہ فولڈنگ ہوگی اور باقی نیچے میں نے پوری سلائی لگا دیا اچھا یہاں پہ یہ جو دوسرا والا حصہ تھا وہ میں نے سیپرٹ ہی نہیں کیے تھے لیکن جو کام اگر بعض لوگوں کی ہوتی ہے نا کہ نیفہ فولڈنگ میں وہ جو اوپننگ ہوتی ہے ازار بین کے لیے وہ دونوں سائٹ پہ جاتے ہیں تو پھر آپ یہاں پہ بھی ڈھائی انچ کھول دیجئے گا اور بعد میں نیچے سلائی کر دیجئے گا یعنی دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اچھا جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے اوپر والا حصہ جو ہم الاسٹک ڈالنے کے لیے اوپننگ بناتے ہیں وہ کس طریقے سے بناتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جنہوں نے ازار بین ڈالنا ہوتا ہے وہ ذرا اس کو ترچھا بنا دیتے ہیں جنہوں نے میری طرح الاسٹک استعمال کرنا ہوتا ہے وہ اس کو اس طرح ہاں جیسے ہم چوک کی فولڈنگ نہیں کرتے کیونکہ کرنی والا حصہ تو ہے یہ نا تو جنہوں نے ازار بین ڈالنا ہے نا تو اس کو ترچھا کرنا اس لئے ضروری ہے کہ اس پر کھچاؤ ڈل کے یہ پھٹے نا تو وہ یوں کر لیتے ہیں ترچھا یہاں پہ سلائی لگا لیتے ہیں پھر اس کو یوں موڑ کے دوسری طرف یعنی ایک طرف سے سلائی لگا کے دوسری طرف لا کے وائد اپ کر لیتے ہیں پھر اس کو یوں موڑ کے نیفہ فولڈنگ کر دیتے ہیں لیکن میں ایسا کچھ نہیں چانے والی کیونکہ اس کے اندر مجھے میری والدہ الاسٹک ہی استعمال کر لیتی ہے تو پھر الاسٹک کے لیے اتنی بڑی اوپننگ کمفرٹبل نہیں ہوتی کیونکہ الاسٹک تو ایک ایدفہ ڈلنی ہوتی ہے اس وجہ سے میں نے آپ کو دونوں ہی اوپشنز بتا دی ہیں جو آپ کو بہتر لگیا آپ کو کر سکتے ہیں اب میں نے اس کے کنارے کنارے سلائی اس لیے لگا دینا ہے کیونکہ ایک کنی ہے تو اس کے دھاگے تو نکلیں گے نہیں لیکن اگر دوسرا کپڑا ہے نا تو آپ ڈبل فولڈ جیسے ہم چوک کرتے ہیں بسے فولڈ کر کے اس سلائی لگا دیجئے گا سمپل یہ ہو گیا یہ ہماری اوپننگ تیار ہو گئی ہے اب ہم نے ان کندوں کے ساتھ دونوں سائیڈوں کی اوپر پانچہ کو اٹیچ کرنا ہے ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ واضح کر دوں یہ کبھی کبھی گلتی مجھ سے بھی شروع میں ہو جائے کرتی تھی اتنا کھلا گیر ہوتا ہے نا تو ہاتھوں میں آتا نہیں ہے تو بس سلائی دیکھنی ہے کہ ساری بیک کی طرف جائے فرنٹ کی طرف نہ آئے تو سیدھا حصہ میں نے اوپر کر کے بچھا ہوا ہے اس کے ساتھ میں نے پانچے کو اس طریقے سے ویلنس کرنا ہے کہ اوپر سے سیدھا رہے گا بیلنس رہے گا جو بڑھوتری ہوگی کندام نے چونکہ تھوڑا لمبا کٹ کیا ہوا ہے تو وہ نیچے کی طرف بڑھا ہوا نکلے اوپر کی طرف نہ نکلے ایک چیز کا اور دھیان رکھ لیا کریں کہ جب ہم کندوں کے ساتھ پانچے کا اٹیچ کرتے ہیں تو کنی والے حصے کنی کے ساتھ جوڑ دیا کریں تھوڑا سا الٹ پلٹ کے دیکھ لیا کریں اسے ہی ہوتا ہے کہ بعض کپڑے ایسے ہوتے ہیں جسے ہمیں اولاک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر اس طریقے سے اولاک بچ جاتی ہے اس جگہ سے دوسرا میں یہاں پہ پانچے اٹیچ کر دوں گی پانچے اٹیچ کرنے کے بعد کوشش کریں ساتھ ساتھ ہی اس کو آئرن کر دیں تاکہ آپ کو ڈیفکلٹی نہ ہو جو بگنرز ہیں میں ان کی بات کر رہی ہوں یہ دیکھئے اب یہ آسن ہے ایک طرف اس کے پانچے یہ اٹیچ کیا ہے دوسرا حصہ اس کا ازاد ہے دوسری طرف پانچے میں نے اس طرف اٹیچ کیا ہے اس کا دوسرا حصہ ازاد ہے اب وہی بات کہ سلائیو کا دھیان رکھئے گا کہ سارے الٹے حصے ایک ہی طرف آئے اب ہم نے دوسرا حصہ جو کندے کا تیار کر کے رکھا ہوا ہے سیدھی سائٹ سے سیدھی سائٹ میچ کر دی اور جو پانچوں کے دوسرے دوسرے حصے ازاد تھے نا وہاں پہ ہم لوگوں نے اسی گیپ سے سلائیو لگا دنی ہے جتنے گیپ سے ہم نے پہلے والے کندے اور پانچوں کو اٹیچ کیا ہے اب یہاں سے آٹومیٹیکلی ایک حصہ کندے سے اس طرح جڑے گا کہ پانچا اور کندہ دونوں دیکھئے کندی آگئی یہی میں بتانا چاہی تھی آپ کو یہ تھوڑی بہت چیزیں ہوتی ہیں جو دھیان میں رکھنی ہوتی ہیں سلائیو لگا کے اسے کمپلیٹ ایک گھیر سا بنا دینا پھر میں فلور پر رکھ کے دکھاتی ہوں اس کے لوگ یہ آنے والی ہے یہاں تک جب شلوار آتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کھڑا کر دیا ہم نے شلوار کو اچھا جی اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کا اوپر والا حصہ جس پہ الاسٹک آنے والی ہے وہ نیفہ ہوتا ہے یہ والا باہر والے حصے پانچے ہیں اندر والے حصے کندے ہیں آسن نظر آگئی یہ پانچا ہوگا اور یہ جو سلائی آئی گی نا اسے ہم کہتے ہیں میانی کی سلائی اچھا جناب اب ہم نے اس کے میں نے آپ سے بتایا تھا کہ یہ پانچے اور یہ کندے ہیں تو پھر چار کندے ہوتے ہیں دو پانچے ہوتے ہیں ایک شلوار میں اچھا جی اب ہم نے اوپر اس کے نیفہ فولڈنگ کرنی ہے نیفہ فولڈنگ کے لیے ہم نے ڈھائی انچ کا مارک رکھا ہوا تھا میں تو اسی طرح ہی فولڈ کر دیا کرتی ہوں لیکن اب بینگنرز کو بھی تھوڑا سا بتانا ہے تو ایسا کریں گے کہ اوپر سے نیچے کی طرف ڈھائی انچ مارک کریں گے جہاں پہ فولڈنگ آئے گی اور اوپر سے ہی نیچے ہاف انچ مارک کریں گے کیونکہ یہ ڈبل فولڈ ہوگے فولڈ ہوگا اور جتنی ہماری لاسٹک ہوتی اس سے تھوڑا چوڑائی ہوتا ہے یہ دیکھیں ہاف انچ گہرائی ہے یہ اس طرح فولڈ ہوگا اور اوپر سے ڈھائی انچ گہرائی ہے یہ اس کے اوپر مزید ایک دفعہ اور فولڈ ہوگا اب اس کو پہلے ہم یوں کر کے پہلے کریز بنا لیتے ہیں پھر دوسری طرح اگر نہیں تو اب پنز لگا لیں ضروری نہیں ہے آئرن کرنا لیکن ہر چیز مجھے چکے یہاں پہ بتانی ہوتی ہے اس وجہ سے میں آئرن کر دیا کرتی ہوں تو ہم پہلے ہاف انچ کا مارجن سارا فولڈ کر لیں گے اس سے پتہ کیا ہوگا آپ کی جو رائٹ لیگ اور لیفٹ لیگ ہے نا اس کی لیندھ میں کمی زیادتی نہیں ہوگی ورنہ اگر آپ اندازے سے کریں گے بازو کا دیکھا ہے کبھی آپ نے شلوار پہنی بھی ہو تو ایک پاؤں ہمیشہ پاؤں میں جاتا ہے عمومن ہو جاتا ہے اکثر نہیں تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم نے دونوں پانچے لمبائی بیلنس نہیں کی ہوتی تو یہاں میں میں نے فولڈ کر لیا تھا اب فولڈ کرتے ہوئے ایک چیز کا تھیان رکھے گا کہ جہاں کندے ہیں کندوں کی سلائی سلائی سے پلٹ کے میچ کریں اگر کہیں تھوڑی بہت کم زیادہ ہوئی اول تو ہونی نہیں چاہیے تو اس کا چندت اسی کے اندر ایڈجسٹ کیجئے کھینچ کھینچ کے کریں گے تو وہ عجیب سی اوپر سے ریب سا آ جاتا ہے وہ ریب اتنا بھرا لگتا ہے تو جس جگہ پہ کوئی کمی زیادتی ہوئی ہوئی ہے وہیں پہ اس کو ایڈجسٹ کر لیں اسی پورشن کے اندر کھینچ 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 کے آگے کی طرف نہ لے کے جائے کریں اب اس کے اوپر لپکی سلائے لگا دینیے کہاں سے ہم نے سلائے سٹارٹ کرنی ہے فرنٹ میں جہاں ہم نے نیفہ اوپننگ رکھی ہے یہاں سے پکا کر کے اوورال سٹچ کر کے لیں گے سلائیاں سیدھی سیدھی تھیں اس وجہ سے میں نے آپ کو دکھائی نہیں ہے جسٹ آپ کو بتا دیا ہے یہاں پہ میں نے نیفہ فولڈنگ کر لی ہوئی ہے یہ دیکھ لیجئے ہر چیز اس کے اندر بیلنس ہو گئی ہے کوئی بھی اس میں کسی قسم کا جھول نہیں آیا ہوا اب باریاتی اس کے پائنچہ بنانے کی تو پائنچہ بنانے کے لیے ایک مین چیز یہاں پہ آدھ رکھے گا کہ جب ہم نے کندوں کو پائنچوں کے ساتھ اٹیج کیا تھا تو یہ سلائی کا مارجن دائمائے ضرور شیفٹ کیا کیجئے پھر اس کے اوپر ہاف انچ کے گیپ سے نیچے سے اوپر کی طرف میں نے بکرمیٹ پیسٹ کر لی اب کندے جو بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں پائنچے کے حساب سے اسے ہم کٹ کر دیں گے اب یہاں پہ جو کپڑا بچا ہوا تھا وہ اب اتنی لمبائی نہیں ہے کہ ہمارے پائنچے اب ہم نے اس کو ایزٹیز بھی نہیں چھوڑنا یہ دیکھئے ہم لوگوں کو اسے تھوڑا بڑا ہی کپڑا چاہیے تو اب کیا کروں گی میں ہمیشہ پائنچہ فولڈنگ نیچے کندی والا حصہ لیا کرتی ہوں تو اب جہاں پہ بگرہ میں ہمیں وائٹ اوپر اسے ہاف انچ اوپر رکھے یہ پٹی کٹ کر لیں اب اس کو ایک پائنچے کے برابر تو چوڑا میں رکھ لوں گی اسے تھوڑا زیادہ ہی رکھوں گی لیکن دوسرے کے اندھا تھوڑا سا جوڑا آئے گا وہ ہمیں تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا پڑے گا یہ دیکھئے اب یہ اس پٹی کو دوسری پٹی کے برابر کرنے کو کوشش کروں تو اتنا کم ہے تو جو پٹی باریک سے نکلی ہوئی ہے اس کو میں اس طرح اگر جوائن دے دیتی ہوں اس طریقے سے تو پھر اس کو کھول کے یہ والا حصہ آ گیا ایسے اور اوپر سے جو تھوڑی سی بڑھی ہوئی حصہ ہے اس کو میں یوں فول کر کے اس پہ پہلے میں یوں سلائی لگا لوں گی پھر اس کو جوڑ کے ساتھ اب جوڑ لگانا تو پھر ہر ایک کو اپنے حساب سے آ جانا چاہیے اب اس کو میں یہ سلائی لگا دوں گی اب سلائی لگا کے میں نے اسے کھول دیا ہوا ہے اب جہاں تک تو کنی ہے اسے تو فول کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن جو میں نے جوڑ لگایا ہے اس کے تو بیک کتا فول کر کے میں نے سلائی لگانا ہی تھی شلوار کا سیدھا حصہ اوپر اور اس کے جو ہم نے نیچے کپڑا لگانا ہے اس کے سیدھے حصہ سے میچ کیا بکرم کے بلکل ساتھ سلائی نہیں لگاتے تھوڑا سا ہٹا کے لگاتے ہیں اب شلوار کا سیدھا حصہ اوپر رکھ کے پہلے ایزٹیز ہم لوگوں نے آئرن کرنی ہے جیسے ہم نے سلائی لگائی تھی اب سلائی کا مارجن سارا میری طرف آیا ہوا ہے تو یہ کپڑا پلٹ کے بھی میری طرف ہی آئے گا جو ابھی بیک کی طرف جانے والا ہے اب جو ہم نے بکرم سے ایک لپ کی دوری کے اوپر سلائی لگائی تھی اس نے اتنا آسان کر دیا ہمارے کام کو کہ جب میں اسے یوں پلٹ کے بیک کی طرف فولڈ کروں گی تو وہ باز وقت ہوتا ہے نا بیک کی طرف جو ہم کپڑا پلٹ رہے ہوتے ہیں وہ کبھی دکھ رہا ہے کبھی کیا وہ نہیں ہوتا تو بس یہی دھیان رکھنا ہے اب جو سائیڈ پر میں نے سلائی لگاتے ہوئے کپڑا رائٹ اور لیفٹ رکھا تھا وہ اب مجھے فائدہ دے رہا ہے کہ میں ترجحان کے حساب سے اگزیکٹ کٹ کر سکوں نہ بڑھا نہ کم ہوا بڑھا تو کٹ ہو جائے گا کم ہوگا تو ہم کیسے پورا کریں گے اب اس کو میں نے آئرن کر کے اوپر یہ لکڑی پھیر دی تاکہ اس کی ہیٹ کم ہو اب کونے کی سلائی لگائیں گے ٹوٹل میں نے پانچ سلائیاں لگانی اس کے اوپر دیکھیں ذرا ببل نہیں بنا بکرم کا اب پانچ سلائی لگاؤں گی پیچھے سے مجھے کوئی بھی بیک کے اوپر فولڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں یہ ایزٹیز رہے گا نیچے جناب میں نے پانچے بنا دیا تھے کیونکہ پانچے بنانے میں بارہا آپ کو بتا چکی ہوں اب یہاں پھر یہ جو سلائی جیسے ہم نے کندوں کو پانچوں کے ساتھ جوڑا تھا وہ آپس میں اس طرح میچ کرنے چاہیے اب آتی ہے بات کہ یہ شلوار ہماری پروپر کسی یہ تھوڑا سو جو بڑھا ہوا یہ نیچے سے بڑھا اوپر تک اس کی نہیں جا رہی ہے آسن سے آسن میچ کر لیں گے اس کو یہاں بچھا لیتی ہوں ذرا میں پروپر لی پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پانچ سے میں نے رکھنا ہے نو انچ چوڑا اور آسن رکھنی ہے میں نے پندرہ انچ تیار اب یہاں پہ نو انچ چوڑائی کی اوپر نشان لگا کے میں نے آپ کے سامنے نشان تو سیدھا لگا دیا لیکن جب میں آسن والے نشان کو نیجی کی طرف ترچھا لے کے آوں گی تو میں کونے سے ملاؤں گی یہاں سے میں آسن لے لیتی ہوں پندرہ انچ اس کے اوپر نشان لگا دیتی ہوں ایسا جو میں نے آپ کو بتایا تھا دو انچ اندر کی طرف رکھے وہ کہتے ہیں یہ کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہا شلوار اوپر کی طرف کھچتی ہے تو ان کی اپنی لوجک ہے کیونکہ میں جب اپنی شلوار سٹچ کرتی ہوں تو وہ میری بیلٹ والی ہوتی ہے لیکن ان کی سیتی ہوں تو وہ کھلے گھیر والی ہوتی ہے تو پھر ان کے حساب سے میں اسے ایجسٹ کر لیتی ہوں اچھا جی اب جو میں نے نشان لگا ہے ہل کسی گلائی میں آسن کی طرف لگا ہے اوپیسلی وہ دو انچ سائٹ رائٹ پہ دو انچ لیفٹ پہ ہے تو گلائی تو دین ہی پڑے گی اور پھر انچ سٹیپ کی مدد سے سٹریٹ اس کونے سے ملا دیا ہے سیدھا نہیں ملایا اچھا جی دوسری طرف بھی نشان لگاوں گی سلائی یہاں سے پکی کرتے ہوئے آسن کی دوسری سائٹ اور دوسری طرف سے سلائی لاکے آسن کی اس طرف آلی سائٹ پہ سلائی کر دوں گی سیدھا کر لیا ہے میں نے اسے آرن بھی کر لیا ہے شلوار ہو گئی کمپلیٹ اب میں ذرا آپ کو یہ کھول کے دکھاتی ہوں اب میری والدہ نے جو مجھے سکھایا ہے اور جو میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے کہ یہ جو ترچھان آتی ہے اور ہمارا یہ جو کندہ پائنچے کے اندر سلتا ہے اس کی وجہ سے شلوار کبھی بھی اوپر نہیں چڑھتی ہے اسی وجہ سے میں نے پائنچے کی چڑھائی ایکچول پائنچے کی چڑھائی کم رکھی تھی اسے بھی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ جو بیچ میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ چار انچ کا گیپ ہوتا ہے اس کو گلائی میں لے کے جانا ہے جو کور سٹچ نہیں کرنا ہے امید ہے یہ جو سب ڈیٹیلز میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی اگر آپ کو میری ایفرٹس پسند آتی ہیں تو پلیز لائک میرے ویڈیوز سبسکرائب تو میرے جانل ہیٹو نویل نوٹیفیکیشن ملتی ہوں کسی نیکس ویڈیو میں کسی نئے پروجیکٹ کسی نئے آئیڈیو کو لے کے تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائے گا کہ آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہے ویڈیو تو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ